آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ملانا اسکول ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم مارڈن ایڈوکیشن کے لیے ہائر ایڈوکیشن کے لیے اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجنے پر مجبور ہیں اسکول نہیں ہے تو اس کے بھی تو مجرم ہم ہیں اور کون مجرم ہیں بتاؤ کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے مسلمانوں کی شادیاں جا کر دیکھو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے غریب ہیں کتنے امیر ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں کی شادیاں دیکھو انسار کی بیٹیوں کی شادیاں دیکھو صحابہ کے نوجوانوں کی شادیاں دیکھو اور آج کے مسلمانوں کی شادیاں دیکھو وَزَعْمِتُ النَّسَارَةُ الْتَمَدُّنْ مِنْ حَنُودِ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آ رہے ہیں مالِ غنیمت ساتھ ہے بھیر ہے خیبر کا مطلب جیسے ہمارے ملک کے اندر ممبئی ہے بڑا تجارتی مرکز ہے ایسے ملکِ حجاز میں خیبر ہوا کرتا تھا خیبر کی منڈیوں کا تذکرہ عرب اشار کے ہوا کرتا تھا خیبر کے خزانے خیبر کے قلے خیبر کا قلعہ وہ فتح ہو گیا اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف پنٹے تو آپ کے پاس مالِ غنیمت کا ڈھیر ہے نا جانے کتنے اونٹ ہیں بکریاں ہیں گھوڑے ہیں غلام ہیں باندیاں ہیں درہم دینار ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت کے پانچویں حصے کے مالک ہیں مالِ غنیمت امت کا مال ہے امت کی فلاہ و بحدود میں خرچ ہوگا لیکن پانچویں حصے اہلِ بیت کا ہے خمص یہ اس کے مالک ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت تو آپ بلکل گویا کے کروڑ پتی تھے اور ویسے تو آپ ہیں ہی دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اے محمد تم کہو تمہیں مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں جو تمہارے ساتھ ساتھ چلا کرے مخلوق کہہ رہی ہے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو تو سونے چاندی کا ڈھیر تمہارے قدموں میں لگا دیں مال خالق کی طرف سے بھی آ رہا ہے مخلوق کی طرف سے بھی آ رہا ہے مالِ غنیمت کا ڈھیر ہے کامیاب ترین تاجر ہیں میرے نبی کوئی فقیر نہیں ہے جو آپ روایتیں سنتے ہونا کہ سستی قسم کی خجوریں نہیں ملی چٹائی پہ سو رہے ہیں جھوپڑے میں رہ رہے ہیں ٹوٹے برتن استعمال کر رہے ہیں کئی کئی دن چولا نہیں جل رہا کئی کئی دن کھانا نہیں پک رہا یہ جو روایتیں آپ نے سنی ہے نا یہ روایتیں حق ہیں اور سچ ہیں لیکن یہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ نبی کے پاس پیسہ نہیں ہے بلکہ اس لیے ہوتا تھا کہ جتنا بھی روپیہ پیسہ مال و دولت آتا تھا وہ آتے سے ہی امت کے ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی ہزار درہم صدقہ کر دیتی ہیں اور اختار کے بعد سونہ دسترخان دیکھ کے کہتی ہیں ارے آج گوش پکا لیتی تو باندھی کہتی ہے کہ پیسے ٹھینی گوش کہاں سے لاتی تو کہا اسی ہزار درہم صدقہ کر دی اس وقت یاد دلا دیتا تو ان کا مزاج ایسا تھا کہ ادھر پیسہ آیا ادھر اللہ کے رستے میں خرچ کیا خواہش دل میں یہ ہے اللہم آحینی مسکینہ مجھے تو غریبوں کی طرح زندگی گزارنا ہے وعمتنی مسکینہ اے اللہ مجھے مسکینوں کی طرح دنیا سے رخصت ہونا ہے وحشرنی فی زمرت المساکین اور قیامت کے میدان میں مجھے مسکینوں کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو مالِ غریبت کا ڈھیر ہے اور آپ آباز لگاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ بلال تیرے پاس کیا ہے حضرت بلال نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے پاس سستی ردی قسم کی خجوریں ہیں تو فرمایا میرے خیمے میں جاؤ وہاں پنیر ہے پنیر بھی کیونکہ خراب نہیں ہوتا تو سفر میں آج بھی گاؤں والے ساتھ رکھتے ہیں اس زمانے میں بھی سفر میں ساتھ رکھا جاتا تھا بہت بہت انتہ خراب نہیں ہوتا اگر پورا اس کا پانی نکال لیا جائے تو وہ باسی قسم کا پنیر رکھا ہوا ہے سستی قسم کی خجوریں کا لے آؤ اللہ کی نبی نے اپنے دست مبارک سے اس کا ملیدہ بنایا ایک طرف حضرت بلال بیٹھے ایک طرف اللہ کی نبی بیٹھے اور ملیدہ سے بن گیا فرمایا جو لوگ نظر آرہے ہیں ان کو بلالو ہزاروں مجاہدین آپ کے ساتھ تھے لیکن چند لوگوں کو آواز دے کے بلالیا چمڑے کے دستر خان پر کھجور اور پنیر کا ملیدہ اور آپ نے فرمایا کھاؤ سب کھانے لگے کسی نے خوش ہو کے کہا اللہ کے نبی یہ دعوت کس خوشی میں ہو رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے نبیوں کے سردار دلہا اور خیبر کی شہزادی صفیہ رضی اللہ دلہن اور کھجور اور پنیر کے ملیدے کا ولیمہ اگر آپ اشارہ کر دیتے میرا ولیمہ کرو صحابہ لنگر جاری کرتے آج تک وہ لنگر ختم نہیں ہوتا لنگر بٹی رہا ہے آج جا کے دیکھ لو لیکن وہ ولیمہ کا لنگر نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیعہ پر ولیمہ پر تعمیرات پر کپڑے لتوں پر اپنے پیسوں کو خرچ نہیں کیا اور نہ خرچ کرنے کو پسند کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک کرتہ تھا اور ذرا اچھے سے رنگ کا تھا اور مجھے ذرا اس کو پہننے میں کچھ تکلق بھی ہوتا تھا پرانا لباس پہنتی تھی اس میں پیون لگے ہوتے تھے اب ایک اچھے رنگ کا سادہ سا ہی تھا لیکن رنگ اس کا ذرا سا چمکتا دمکتا تھا نیا ہو تو کیسا اجلا ہوتا ہے تو کہا میں اسے تے کر کے اپنے گھر میں رکھے رہتی انسار کے گھر میں شادی ہوتی لڑکی کی ماں آتی اس کرتے کو لے جاتی دلہن کو پناتی پہن کے دلہن رخصت ہو جاتی ہفتے بھر بعد وہ پردہ واپس آتا پھر میں دھلواتی تے کر کے رنگ دیتی پھر انسار کے گھر میں شادی ہوتی پھر لڑکی کی ماں آتی لے جاتی دلہن رخصت ہو جاتی ایسے آتا جاتا رہا اور انسار کی سو سے زیادہ دلہنے میرے پردہ میں رخصت ہوئی اب کہاں ہمارے غرارے شرارے ہزاروں تمناوں کا خون ہوتا ہے آج غرارے کی سرخیم ہم لوگ اپنے مدرسے میں جب بچیوں کی شادی کرتے ہیں ایکیس بائیس ہزار کے اندر ان کا سارا خرص ہو جاتا ہے وہ جب بازار میں جا کے دیکھتے ہیں تو بھوپالی دلہنوں کا شرارہ بھی بیس ہزار سے کمکنی ہوتی ایک دن پہننے کے لیے وہ شرارہ استعمال کیا جا رہا ہے اتنے میں آسانی کے ساتھ اللہ کے رسول کی امت کی بیٹیاں رخصت ہو جاتے ہیں کتنی ہی ایسی بچیاں ہیں بھوپال میں جن کی شادی نکاح ہو چکے ہیں رخصت نہیں ہو رہی ہے وہ ہم سے فون کر کے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ بتا دیں کب آپ ہمارے مدد کریں گے تو ہم رخصت کریں رونا آتا ہے ایسے خاندانوں پر جو اپنے کپڑے لگتوں پر اتنا پیسہ خرش کر دیتا آج جو ہے اللہ کا حکم ہے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ لیکن آج کا ایمان والا پارٹیکل مسلمان ہو گیا ہے وقتی مسلمان ہو گیا ہے کسی جگہ پہ دیکھو تو وہ پکا مسلمان ہے دوسری جگہ پہ دیکھو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہیں کی کچھ اور میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کسی کا انتقال ہو جائے اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے آپ اس کی گھر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو انسان بھی جو سنت والا لباس علماء کا لباس ہے ہر انسان وہ پہنا ہوا ہے بقائدہ جو کبھی ٹائٹ جنس اور ٹی شٹ سے نیچے نہیں آتے آج انہوں نے بھی پجامہ کرتہ نکلوا کے پہن لیا اور جو کبھی ٹوپی نہیں لگاتا آج وہ بھی ٹوپی لگایا ہے بعض ٹوپیوں پہ تو تہہ کا نشان بھی نظر آتا ہے کہ کئی مہینے کے بعد یہ تہہ کھلی ہے اور علماء کے پیچھے سے اسے نکالا گیا ہے اور جو ہے گھر کے اندر جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں آپ جا کے دیکھو کہ سب کے بہت سلیقے سے مسلے بندے ہوں گے اور جو عورتوں نے قرآن بھی نہیں پڑا ان کے ہاتھوں میں بھی پنسورے ہوتے ہیں سپارے ہوتے ہیں یاسین کے سپارچے ہوتے ہیں اور وہ امام صاحب جو سب سے پیچھے ہوا کرتے ہیں آج سب سے آگے ہیں سب سے پہلے انہیں بلائے گیا ہے اور ہر کام ان سے پوچھ پوچھ کر کیا جائے گا بلکہ امام صاحب سے ہی کہا جائے گا کہ آپ ہی کر دو ہماری طرف سے سارے کام اب اتنی بتیاں اتنے پھائے اتنا اتر اتنا کافور بیری کے پتے نہ پانی زیادہ گرم ہو نہ پانی زیادہ تھنڈا ہو کفن کٹے سنت کے مطابق جنازہ اٹھے سنت کے مطابق جنازہ بڑے سنت کے مطابق تدفین ہو سنت کے مطابق اب آج ہر کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے آج اگر ذرا بھی آپ نے کچھ آگے پیشے کر دیا تو دو چار نام نہاد مفتی فتوہ بھی دے دے جو اصلی مفتی ہے وہ تو کہے تھا چلو کوئی بات نہیں چلو لیکن جو آدھا مفتی آدھا عالی میں کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان نیم عالم خطرہ ایمان کہ نیم حکیم آدھا ڈاکٹر ہے آپ نے جا کے دبا لکھوالی اس نے کچھ آور ڈوز دے دیا ایک صاحب ڈاکٹر صاحب ایک مریض کو میرے سامنے بہت زیادہ اصل پیٹ رہے دے کہ یہ تم نے کیا کر لیا کہ بیٹامین ڈی کا کیفصل پانچ دن میں ایک کھایا جاتا ہے وہ ایک دن میں تین کھا رہا تھا کیوں کہ ایک صاحب فلا صاحب نے بتا دیا نیم حکیم صاحب آدھے ڈاکٹر جن کے پاس کوئی سلد نہیں کوئی سارٹیفیکٹ نہیں اس نے کہا بیٹامین ڈی بہت کم ہے تمہارے اندر تو تم روزانہ تین کیفصل کھاؤ جسے ہفتے پانچ دن میں ایک کھایا جاتا ہے تو بھئی اگر آدھے حکیم سے آپ علاج کروا ہوگے کل کے مرتے ہوئے آج مر جاؤ گے اور آدھے عالم سے فتوہ پوچھو گے تو آپ کا دین ایمان سب لٹے جائے گا تو آدھے جو عالم ہوتے ہیں وہ جنازے میں کھڑا سے ایک دم فتوہ دیتے ہیں یہ تم نے کام غلط کر دیا بیچارہ بزرگ اس کے پیروں کے اندر گھٹنوں کا آپریشن ہوا اور اس نے بیٹھ کر مٹی دے دی تو آپ اسے ایسے بھور کے دیکھیں گے کھا جائیں گے کہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے تو انہیں بیٹھ کے کیوں دے دی تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو مسلمان پکہ مسلمان بن جاتا ہے اور بننا بھی چاہیے اللہ مبارک کرے اب اس سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے لیکن چند دنوں کے بعد جب اسی خل سے بیٹی کی ڈولی اٹھتی ہے تو ساتھ میں سنتوں کے جنازے نکلتا اب نہ کوئی مسئلہ بتاتا نہ کوئی فتوہ دیتا خالو بیہ سے پوچھو کہ بیہ کیا ہو رہا ہے خالو بیہ خاصتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹے مانتے نہیں ہیں اور بیٹے اگر جائداد میں حصہ مانگ لیں تو انہیں گھر سے نکال لیں گے اور خالہ جان سے پوچھنے کی کوئی حمد نہیں کر سکتا وہ کہیں گے بیٹا آج تو ارمان نکالنے کا دن ہے آج کے لیے تو ہم نے پیسہ جمع کیا ہے قرآن کو تو سامان کے سب سے آگے بھیئی دیا تاکہ بار بار قرآن ہمارے اور ہماری تمناوں کے بیش میں نہ آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹے ہوئے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں تو صحابہ کرام تڑھو گئے کیونکہ اللہ کے نبی کا اخلاق ایسا تھا کہ مجمع میں سے ہر ایک انسان یہ سمجھتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں سور مجمع میں جس سے ملتے خود بھی فرمایا کہ اپنے بھائی سے روشن چہرے کے ساتھ ملا کرو اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ تو آپ مجھے سے بلتے ہر ایک انسان سوچتا تھا ایک صحابہ نے پوچھ لیا کہ سب سے زیادہ آپ کے صحابہ میں آپ کو کس سے محبت ہے فرمایا ابو بکر سے اس کے بعد کہا عمر سے اس کے بعد کہا کہا کہ عثمان سے اس کے بعد کہا علی سے کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اس مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے جب میں نے یہ پوچھا جب دو چار دس نام آپ نے کہے تو میں نے اپنی سوال کی فائل وہی پہ بن کر دی کہ پتہ نہیں میرا نمبر کون سا ہے تو ہر صحابی سوچ رہا تھا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ہے تو اس مجمع میں بیٹھ کے آپ نے کہا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہچکو جا رہے تھے عمر میرے بھائی دعاوں میں یاد رکھنا اب حضرت عمر ہر منزل پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہسنائیں مسکر آ رہے ہیں لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ تو بہت خوش ہیں بڑے ہسنائیں کہنے لگے اللہ کے نبی نے مجھے اپنا بھائی کہا میں خوش کیوں نہ ہوں گا ایک مرتب حضرت عمر کو بھائی کہہ دیا حضرت عمر کی بانچیں کھل گئیں خوش ہو گئے اور ہمیشہ اس واقعے کو اس لفظ کو یاد کر کر کے ہستے مسکر آتے اور خوش ہوتے